موسیقی 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 جن کے اوپر دیش کی ذمہ داری ہے دیش کے امن اور امان کی ذمہ داری ہے دیش کی ترقی اور خوشحالی کی ذمہ داری ہے وہ لاپروہی سے کام کر رہے ہیں ہمارا انتجاج ان کے خلاف ہے ہم نپر شرمہ کی بات نہیں کر رہے ہیں نپر شرمہ کی گرفتاری کی بھی نہ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف پردان منطری سے اتنا تلریفیکیشن چاہتے ہیں کہ ان کی پولیسی کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں کیا میسیج دیش اور دنیا کو دینا چاہتے ہیں ایک جس نے اپنات کیا ہے اس کی سرپرستی کرنے کا مطلب کیا ہے ہمیں اتنا سا کلیریفیکیشن چاہیے جس دن پردان منطری اپنی زبان پھول دیں گے اپنے بیان جاری کر دیں گے اس کے بعد ہم کوئی دھرنا پردرشن نہیں کریں گے کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا نوپر شرمہ کو گرفتار کرو یا نہ کرو ہمیں کوئی دفقت رہی لیکن سرکار کو وضاحت کرنی چاہیے کہ سرکار دیش کو کس راہ پر لے جانا چاہتی ہے اس لیسی ہی ہماری ذرخواست ہے پردان منطری سے کہ انہیں اپنا مون توڑنا چاہیے اور دیش کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے مولونا صاحب آپ نے شکروار کو پردرشن لکھا تھا اب وہ کب ہوگا شکروار کا پردرشن میں نے پچھلی شکروار کا رکھا تھا لیکن امن و امان کے لیے ہر قسم کے ٹکراؤں سے بچھلے کے لیے میں نے اپنا وہ پروگرام پوسپون کیا اس جمعہ کو رکھا لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے کی کوشش کی گئی پولیس نے ہمارے علماء کو ہمارے ایمہ کو مسجدوں مسجدوں جا کے ٹیررائز کرنے کی کوشش کی یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کال میری ہے میں نے بلایا ہے جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو ان لوگوں کو دھرانے دھمکانے اور مقدموں کا خوف دکھانے اور بلڈوزر کا خوف دکھانے کی کہاں گنجائش بنتی ہے میں بیٹھا ہوں بلڈوزر چلا ہوں یا گولی چلا ہوں مجھ پر چلا ہوں لیکن ظلہ فرشانسن سے ابھی میری میٹنگ ہوئی انہوں نے اپنی کچھ دکتیں بسائی اپنے علماء کے کسی بھی قسم کی ہم اپنے علماء کو دکت میں نہیں ڈالنا چاہتے اپنے اماموں کو دکت میں نہیں ڈالنا چاہتے اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ظلہ فرشانسن کو بھی ایسا لگتا ہے شاید کہ جمعہ ہوگا تو بھیڑ بہت زیادہ ہوگی یہ ان کی غلط فہمی ہے رسول آزم کی شان کا معاملہ ہے اور ہر وہ شخص جو اپنے رسول سے ذرا سی بھی محبت اس کے دل میں ہے اس کا دل بے چین ہے اور جمعہ کو بلایا جائے یا ازوار کو بلایا جائے جس دن بھی بلایا جائے گا انشاءاللہ ہر جمعہ سے زیادہ بھیڑ انشاءاللہ آ جائے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اگر جمعہ سے ڈر لگتا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں حکومت بھی جمعہ سے خوف زیادہ ہو گئی ہے جمعہ سے ڈر لگنے لگا ہے تو جمعہ کا ڈر نکالنا حکومت کے دل سے ہندو وادی سنگٹھنوں کے دل سے جمعہ کا خوف نکالنے کی نیت سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ کو پردرشن نہ کر کے ہمارا یہ پروگرام جو ہے یوم دروت کا یہ اتوار کو دیا جائے گا اور اسی امن و امان کے ساتھ اسی امن پسندی کے ساتھ اسی بھائیچارے کے جذبے کے ساتھ اور اسی رسول اعظم پر اپنی جان نشاور کرنے کے جذبے کے ساتھ امن کے ساتھ کسی سے چھیڑ چھار نہیں کیونکہ رسول اعظم کی تعلیم یہ ہے کہ خود پریشانی اٹھا لو لیکن اپنے پڑھوسیوں کو پریشان مت ہو رہے دو کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ چھار نہیں پولیس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے شاسن پر شاسن سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہماری مانگ ہے حکومت ہن سے ہماری بات سنے ہماری بات مانے اور جب تک وہ نہیں مانیں گے ہمارا یہ پردرشن جاری رہے گا اس کو کوئی نہیں روکا جا سکتا مولانت صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ مہلاؤں اور بچوں کو بھی اس پردرشن میں بلائیں گے اور اس بات کو اگر سوال اٹھنے لگیا تھا کہ ساید اس کی شیلڈ آپ لینا چاہتا ہے ہاں نہیں نہیں آپ آپ لوگوں نے میں جو ایک اچھا میسیج دینا چاہتا تھا اس کو گھما کر پیش کیا کہ میں دنگا کرانا چاہتا ہوں اور مہلاؤں اور بچوں کی آر میں رہ کر یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بدرام کرنے کی کوشش ہم مرد لوگ ہیں اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پر ایمان رکھتے آئے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے بڑی کسی کو طاقت مانتے نہیں ہیں تو ہم چھپنے اور ڈرنے برد ہیں الحمدللہ عورتوں کی آر میں رہ کر کوئی کام نہیں کیا جائے گا ہم نے پرشاہ سن کو ڈر لگا کہ شاید عورتوں کی وجہ سے انہیں ضقت دھو رہے دی میں نے کہا مہیلائیں ہم وہاں اتنا بردے کا بھی انتظام نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہیلائیں اور چھوٹے بچے مہیلائوں کا پرغام انشاءاللہ پھر کسی دن الگ الہدہ سے کیا جائے گا سائپریٹ کیا جائے گا اس کے لیے کوئی دوسری ڈیٹ فکس کی بڑا دب بڑے احسرام کے ساتھ آپ نے ایک نگلن ہے نگلن یہ ہے کہ آپ نے ابھی نوپ و شرمہ کے لیے ایک اپرادی کو بتایا میں نے نہیں بتایا بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے اپرادی مانا نہیں کر سکتے اگر دھرنا کی بات ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے نکر سلمہ کو نکال دیا ایف آئی آر ڈھر جو گئی لیکن جو ائی پی سی کی ڈھارائے ہیں مونی کے انصار تو کاروائی ہوگی اب جب دیس میں جگہ جگہ دنگا پساد دنگا پساد ہو رہا ہے بمباری ہو رہی ہے تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ سانتی رہے بریلی میں دو ہزار در دو ہزار بارہ میں کیا سوال یہ کیا سوال ایک ساتھ کر رہا ہوں مجھے کس کا جواب دینا ہے وہ بتاؤں پہلے وہ بتاؤں کہ میں سگت کر دوں دھرنا بھائی تم نے گاندھی جی کو یہ مشورت کیوں نہیں دیا تھا کہ آپ سگت کر دیجئے آپ کوئی دھرنا پردرشن مت کیجئے آپ کوئی ستیا گرہ مت کیجئے ہم اپنے دیش ہم اپنے دیش کیونکہ اس ٹیم لڑائی انگریزوں سے تھی ایک منٹ انگریزوں سے لڑائی نہیں تھی نفرتوں سے برائیوں سے خرابیوں سے لڑائی تھی غلامی کے خلاف لڑائی تھی اور ہم غلام بن کے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم غلام بن کے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری لڑائی اپنے دیش کو آتنگوات سے نفرت سے تنگ فساد سے اور ان تمام چیزوں سے نجات دلانے کے لیے یہ آزادی کی لڑائی ہے اب کس سے آجاب نفرتوں سے تنگ فساد سے جو نفرتوں کا محول بنا دیا ہندو مسریف بھائچارہ میں بنانا چاہتا ہوں اور ہندو مسریف اگر آپ پردرسن نہیں کریں گے اگر آپ پردرسن نہیں کریں گے تو دھنگا بھی نہیں ہوگا کوئی پتھرہ بھی نہیں ہوگا اور آگ جانی بھی نہیں ہوگی میرے میرے پردرشن کرنے سے دھنگا ہوگا کیا پتہ کچھ ایسے سرارتی میرے پردرشن کرنے سے کس وجہ سے دھنگا ہوگا کیا پتہ آپ کی ایمیج خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ ساجس کرتے ہیں اس لیے بہت سے آپ نے اشتغیت کر دیا جائے تو یہ کام تو آپ مسلسل کر رہے ہو مجھے ہر چینل پہ بہت قائدے سے ویلن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے میں آپ لوگوں سے شکایت بھی نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں نے کس بری طرح سے میں نے اپنا کلیجہ نکال کے رکھا آپ کے سامنے اور آپ نے کہا کہ آتنگواتی مولانا ہے زہریلا مولانا ہے یہ بہت تکلیف آپ لوگ آتنگوات پروسنے کا کام کر رہے ہو آپ لوگ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ تیرہ سے چودہ دوہزار چودہ سے پہلے جو بم پھیڑا کرتا تھا گاؤں گاؤں بستی بستی ہر ظلے میں ہر صوبے میں وہ بم اب کیوں نہیں پھٹتا ہے آپ کو یہ سوال اٹھانے چاہیے آپ نہیں اٹھاؤ گے کیونکہ آپ چیٹوکاری ساتھ کرنے والے لوگ ہیں آپ پردہان منطری کے چیٹوکار ہیں پہلے بات سنو پہلے بات سنو پہلے بات سنو میں تمہارے چینل کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پردہان منطری تک صحیح سندیش پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے آپ پہنچائیے کہ دیش کا ماحول کیا ہے دیش میں صدر سکتا ہے آپ کو بیان جاری کرنا چاہیے پردہان گاندی گری یہی ہے کہ رسول اعظم کی شاد میں گل ساکھی کر دو گاندی گری یہی ہے کہ بسجیب میں جا کے بھگوز اندر لگا دو ایک ایک کر کے بلو کس نے بمباری کی ہے کس نے بمباری کس نے بمباری مجھے بتاؤ کس نے کی ہے کیوں لوگ پیٹرول بم بغیرہ انہی کے پاس ملے سب پولیس کی سادش ہے پولیس نے زنگا بھڑکایا ہے پولیس کی سادش سے زنگا ہوا ہے اور میں اسی لیے اسی لیے اپنی چیزوں کو چینج کر رہا ہوں بار بار میں اپنی چیزوں کو چینج کر رہا ہوں تاکہ میرے اوپر یہ الزند آئے کہ میں نے ان کی بات نہیں سنی نہیں مانی میں امن چاہتا ہوں بھائی چاہتا ہوں تم لوگ یہ جو پروسنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تم اپنے دیش کے ساتھ غدہ ہی کر رہے کا کام کر رہا ہوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے نرخواست کرتا ہوں کہ یہ ہندو مسلمان اور مندر مسجد کے جو تم لوگوں نے تباشا بنایا ہوئی پہلے بات سنا کرو جو تم لوگوں نے تباشا بنایا ہوا ہے اس کو فوراً بند کر دو یہ ہمارے دیش کے لیے بہت گھا تھا مرانا صاحب دس تاریخ کو جو ہنگامہ ہوا تھا اس کے بعد اگر آپ کو پردرسن کی اجازت ملی اس کی ذمہ داری کون لے گا کہ آپ کے پردرسن میں بھی اسی طرح کوئی ہنگامہ ہوتا تو آپ خود سمجھ دار ہیں یہ خورا ہونس آپ کے اوپر میں جائے گا میں نے پردرسن کی اجازت لی ہے مل گئی پردرسن کی اجازت لی ہے اور پردرسن کی اجازت مجھے جمعہ کے بجائے اتبار کی دی گئی ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ جمعہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لیکن جمعہ کا خوف میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی دلوں سے نکلے جو جمعہ کا خوف ہے وہ نکلے تو میں اس بار کو پیروگرام کر دوں گا مجھے کوئی دکھا سکتا ہے حضرت صاحب ایک سین ایک سین ایک سین ایک سین حضرت جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ بھائی پولیس نے دنگا کرا دیا جو جن جگہوں پہ دنگا ہوا وہاں پہ پولیس کی بھومی کا تھی آپ نے یہی جو کہا تو پھر اگر ایسی آشنکہ آپ کو لگتی ہے کوئی اور دنگا کرتا ہے تو پھر اس کو کیوں نہ پھر اس چیز کو ٹال کے کوئی اور راستہ نکالا جائے میں نے پولیس اور پریشاسن کا بھرپور صحیح کیا ہے اور پولیس اور پریشاسن سے زیادہ میں اپنے بریلی کے اپنے ہندو بھائیوں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں زیادہ وشواس کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا کردار جانتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر میرے اس پروگرام میں کسی قسم کی گڑھ بڑھ کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے ہندو بھائی اسے روکے گئے میرے ہندو بھائی بریلی میں کسی قسم کا فتنہ نہیں کرنے تھے کتنے لوگوں کی پرمیشن لی ہے آپ نے کتنے لوگوں کی پرمیشن میں سنکھیا نہیں بسا سکتا سنکھیا ایک سو چوالیس پرسو بھی لگی ہوئی تھی جب وہ لوگ گیاپن دے رہے نارے لگاتے ہوئے اور جلوس کے ساتھ گئے سے کون لوگ گئے سے آپ بسائیے میڈیا کے لوگ تو آپ ہیں بریلی میں اتنا بڑا کارکرم ہو گیا میرے خلاف گیاپن دیا گیا نارے لگاتے ہوئے وہ لوگ گئے جلوس کی شگل میں گئے ایک سو چوالیس نہیں تھی کیا میرے لیے ایک سو چوالیس ہے مولانا صاحب مولانا صاحب آپ کا ایک یکی جلی میں آپ کا بیان ہے جلی میں آپ نے بیان دیا آپ نے کہا ہے کہ بیمانی دستان میں ہمیں نہیں رہنا ہے اس سے چھتوں نے جیل میں ڈال دوں جو بیمانی کر رہا ہے اسے جل میں دا اور اگر تم اتنی سی ایمانداری نہیں دکھا سکتے تو پھر ہمیں جل میں ڈال دو ہمیں اس بیمانی کے ساتھ نہیں جینا ہے اس میں کہاں کیا غلط ہے جو بیمان ہے جو دیش کو نقصان پہنچا رہا ہے جو دیش کا ماحول خراب کر رہا ہے اس کو آزاد تم نے چھوڑا ہوا ہے آپ نے ابھی کہا کہ نپر شرمہ پہ اس قسم کی دھارائیں نہیں بنتی ہیں پروفیسر رتن لال پہ کونسی دھارائیں ان کا کیا خصور تھا جو انہیں گرفتار کیا گیا ایک لیچی جس نے وائرل کر دی تھی اس پہ کونسا ایسا جرم بن گیا تھا جو اسے گرفتار کر لیا گیا روزانہ مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کے لیے ساری دھارائیں ہیں نپر شرمہ کے لیے تمہارے پاس کوئی دھارائیں نہیں ہے مولان صاحب ایک سوال میرا حضر ایک سوال میرا حضر دون سے لوگ بھی ہیں ایک سوال ہے ایک سوال ہے یہ بھی پرہش ہے لوگل کی بھائی نپر شرمہ اپرادی ہے اس نے کونسا اپرادی کیا اس نے اپراد دھوشت کیا جارہا کسی ہم نے سروے کیا سروے میں ادھکار لوگوں سے معلوم بات کر رہا کہ صاحب وہ کنہ کیا ہے وہ پتہ چل جائے وہ کنہ کوئی نہیں بتا پا رہا ہے آپ اس کو روشنی میں ڈالے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجی سرچ کر لیجی مل جائے گا آپ میڈیا کے لوگ ہیں اور آپ مجھ سے اس قسم کا سوال کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں معلوم بات ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رک جائیے نپیس بھائی اب پانچ نٹھمی مولانا صاحب ایک چیز جاننا چاہے یہ پردرشن کم شدوں میں جارہی بتائے کس دن ہوگا کیا موتے رہیں گے بیس سیکنڈ ہوگا پھر درشن اتوار آنے والے اتوار پر ہوگا اور اس میں کسی قسم کی دارے بازی نہیں کی جائے گی پردرشن نہیں کیا جائے گا جام نہیں کیا جائے گا سوڑکوں پر گراؤنی کیا جائے گا ایک الگ کیمپس ہے اسلامی انٹر کالیج کی فیل ہے وہاں تمام لوگ جمع ہوں گے پھروش شریف کا نظرانہ پیش کیا جائے گا اپنے بلکے امن و امان کی بھائی چہرے کی اور ترقی اور خوشحالی کی دعا کی جائے گی اور پردرشن منطری کی صدودی کی دعا کی جائے گی اس طرح سا کرے گا کیا سرکاری پرمیشن اس کی مل گئی ہے یا آپ کے پرشاستن یہ سوال آپ کو پرشاستن سے کرنا چاہیے کہ پرمیشن دیئے ایک آخری سوال میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا میں زبردستی نہیں کرتا کیونکہ مجھے اپنے علماء اور اپنے عیماء کی عزت زیادہ پیاری ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی چھڑ چھڑ ہو بتمیزی ہو یہ میں برداشت نہیں کروں گا اور اپنے تمام علماء سے اور عیماء سے بھی میری ذرخواست ہے کہ کہیں کسی قسم کی آپ کے ساتھ بتمیزی کی جائے یا چھڑ چھڑ کی جائے یا روٹوں کی جائے آپ براہ راست مجھے فون کریں براہ راست مجھ سے رابطہ کریں ایک آخری سوال مولانا صاحب ایک ویڈیو جو انہوں نے کہا ساتھینے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ کی سنگیہ آپ نے کہا ہے کہ دو لاکھ لوگ اکٹھتے ہوں اور جس میں دیش میں بیمانی والی مرتھتی تھی تو یہ کیا ہے کیا آپ کا عوان تھا یا نہیں یہ ہر جلے سے دو دو لاکھ لوگ اکٹھا ہو جیل جانے کے لیے مرنے کے لیے بیس ہزار آ سکتے ہو تو جیل جانے کے لیے دو لاکھ نہیں آسکتی کیوں کیا یہ کیا بیان تھا کس پرپیٹش میں تھا اب یہ کونسا پرپیٹش تھا یہ تو اس وقت کی بات تھی اس وقت کے ساتھ گئی اس وقت سوال کرنا چاہیے تھا اب اس وقت اس وقت کی پوچھے پریشتیاں اس کے مطابق سوال کریں گے تو زیادہ بہتر میں باتا پاؤں گا سوال اس لیے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ازا دو لاکھ لوگ کو گلار ہے تو دوسرے بھی ہنگامہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ نے کہا کہ میں سنخیہ میں سنخیہ نظارت کر ہی نہیں سکتا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار آئیں گے یا دو لاکھ آئیں گے پانچ لاکھ بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کل دو ہزار رہے جائیں میں سنخیہ نظارت نہیں کر رہا ہوں لیکن جو آئیں گے جتنے بھی آئیں گے پورے آمند کے شانتی کے ساتھ آئیں گے اور شانتی کا اور آمند کا پیغام دینے کے لیے آئیں گے اور جو بیمانی ملک میں جاری ہے اس کے خلاف ایس اجاج کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اپنے دیش کے ہتھ کے لیے کر رہے ہیں میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دیش کو میرے دیش کے پردان منطری کو دوسرے ملکوں کے ساتھ نے نہیں جھگنے دینا چاہتا دوسرے ملکوں کے دباؤں میں آ کر گلف کنٹریز کے دباؤں میں آ کر کیونکہ ان کے رسول کی شاب میں گستاخی ہوئی ہے ان کے بھی دل میں ٹھے سے تقلیب پہنچی ہوئی ہے وہ بھی ایس اجاج کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں سگے ہیں یا سوتیلے ہیں ہمیں دشمنی سمجھو لیکن ہم تمہارے دیش والے دیش کے واسی ہیں اپنے دیش والوں کی سروگیں تو دیش کا سر دوسروں کے سامنے نہیں چکے گا ملکوں سب بس میرے خلق چل ہو